لیکن اس دیش میں بینکوں کا حال کیا ہے اور موجودہ سرکار کے دور میں بینکوں کا حال کیا ہو گیا ہے آج ہی آپ کو جاننا چاہیے خاص طور سے تب جب پنجاب اور مہاراست کوپریٹی بینک کا ذکر ہر کسی کی زبان پر ہے اور اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد لکشمی ویلاس بینک کا ذکر آ گیا جہاں پر کچھ ہجار کروڑ کا گھوٹالہ ہو گیا تو اس پہ بھی باوردی لگ گئی ہے اور ہم نے پرخا تو کئی بینک ہیں اسے جنہوں نے گھپڑے گھوٹالے کیے ہیں مابوسا اربن کوپریٹی بینک گوہ کیرل مرکنٹائل کوپریٹی بینک مراتھا سہکاری بینک سی کے پی کوپریٹی بینک بیدر مہلا اربن کوپریٹی بینک شری گنے شہکاری بینک گومتی نگاریا سہکاری بینک انڈین مرکنٹائل کوپریٹی بینک سب نے گھر بڑی کی لیکن اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ان سے جیادہ بڑی گھر بڑی ہندوستان کے اس پبلک سیکٹر کے بینک نے کیا ہے جہاں ہمارا آپ کا پیسہ جمع ہے وہ سٹیڈ بینک سے لے کر جس بینک کا ذکر کرنا ہے یا تھرو بینکوں کا ذکر آپ کرتے چلے جائیے سب نے جم کر گھپلا گھوٹالہ کیا ہے ہم نے بڑی محنت کی اور اس کے بعد ایک ڈاٹا نکالا ہے آپ لوگ کے لیے یہ ڈاٹا آپ کو اس لیے جاننا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا پیسہ جن جگہوں پر جمع ہے اور جب چھوٹی چھوٹی گھر بڑیوں کے بعد بینک کوپریٹی بینک بند کیے جا رہے ہیں تو کل اس دیش کی اکنومی جب پوری طرح ڈاوہ ڈال ہو جائے گی تو سب سے پہلے سرکار بینک پر ہی کبجہ کرے گی اس سمیں ریجر بینک سے ایک لاکھ چھیتر ہجار کروڑ کی ترچ پر مانگنے کی استطیق نہیں بنے گی آئیے جب اسے پرکھ لیجئے اس کو ہم آپ کو کہاں سے بتائیں ہمیں لگتا ہے اس سے بتاتے ہیں کی نیا فینانشل شروع ہے اپریل سے اپریل مئی جون تین مہینے اس تین مہینے میں نبے دن اس نبے دن میں ہر دن جو ہے تین سو چوون کروڑ روپے کا فراڈ ہو رہا تھا اس بیتے نبے دنوں کی بات ہم کر رہے ہیں ہر دن ستائیس سے زیادہ فراڈ معاملے ہو رہے تھے ہم اس نبے دنوں پر آئیں اس سے پہلے آج ہم آپ کو ایک سفر پر لیے چلتے ہیں یہ سفر ہر کسی کے ذہن میں اس لیے آنا چاہیے کیونکہ ہر کوئی جکر کرتا ہے کہ منموہن سنگھ کے دور میں بھی تو گربڑی ہو رہی تھی صحیح کہتے ہیں منموہن سنگھ کے دور میں بھی گربڑی ہو رہی تھی سلسلے وار طریقے سے سنتے چلے جائیے دو ہجار نو دس ہم یوپی اے ٹو لے رہے ہیں دو ہجار نو دس ایک ہجار نو سو انٹھانوے کروڑ روپے کا فراڈ منموہن سنگھ کے دور میں دو ہجار دس سے گیارہ تین ہجار آٹھ سو پندرہ کروڑ روپے کا فراڈ منموہن سنگھ کے دور میں دو ہجار گیارہ بارہ چار ہجار پانسو ایک روپے کا فراڈ کروڑ کا فراڈ دو ہجار بارہ تیرہ آٹھ ہجار پانسو نبے کروڑ روپے کا فراڈ دو ہجار تیرہ چودہ دس ہجار ایک سو ستر کروڑ روپے کا فراڈ ان سب کو جب آپ ملا دیتے ہیں کہ دو ہجار نو سے دو ہجار چودہ تک کتنا فراڈ ہوا تو رقم بنتی ہے انتیس ہجار چوہتر کروڑ پانس سال میں منموہن سنگھ کے دور میں انتیس ہجار چوہتر کروڑ کے معاملے نکل کر آئے اور تقریباً فراڈ کے جو ٹوٹل سنکھیا تھی وہ اکیس ہجار آٹسو ستاسی سی اس لحاظ سے سمجھئے گا تو منموہن سنگھ کے دور میں ہر دن گیارہ معاملے فراڈ کے ہو رہے تھے اور رقم جو تھی ہر دن لگ بھگ پندرہ سولہ کور روپے فراڈ کے ہو رہے تھے یہ رقم آپ دماغ میں رکھیے اپنے کیونکہ اب موڈی گورنمنٹ کو دیکھئے موڈی گورنمنٹ کے دور میں فراڈ میں رفتار آ جاتی ہے دو ہجار چودہ پندرہ میں اننیس ہجار چار سو پچپن کورڑ کا فراڈ دو ہجار پندرہ سولہ میں اٹھارہ ہجار چھے سو انٹھانوے کور روپے کا فراڈ دو ہجار سولہ سترہ میں تیس ہجار نو سو تیٹیس کور روپے کا فراڈ دو ہجار سترہ آٹھرہ میں اکتالیس ہجار ایک سو سرسٹ کور روپے کا فراڈ دو ہجار اٹھارہ اننیس میں اکتر ہجار پانسو کور روپے کا فراڈ یعنی منموہن سنگھ کے دور کا جکر جب ہم آپ سے کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے تھے انتیس ہجار چوہتہ کور روپے کا فراڈ ہوا پانس سال میں اور موڈی گورنمنٹ کے دور میں یہ سنخیہ ایک لاکھ چوہتر ہجار سات سو تینٹالیس کروڑ پانس سال میں یہ بینک فراڈ کی استطیح ہے چوبیس ہجار سے زیادہ فراڈ کے معاملے درج ہوئے ہیں آر بی آئی کے پاس اور ایک لاکھ چوہتر ہجار یعنی بیتے دس پرس میں اگر آپ نکالیے گا تو تقریباً دو لاکھ کروڑ کے فراڈ اور دو لاکھ کروڑ کے فراڈ میں سے پونے دو لاکھ کروڑ روپے فراڈ صرف اس پانس سال میں ہوا ہے جی اور اب سوال ہے کہ جب فراڈ لگتار ہو رہے ہیں تو رکنے چاہیے وہ لگتار برتے چلے جا رہے ہیں اور جب دو ہجار انیس کے چناؤں میں موڈی سرکار دوبارہ چنکی آئی ہے تب جڑا دیکھیں جس کا ہم ذکر آپ سے کر رہے تھے اپریل مائی جون نیو فینانشیل ایر اس میں اکتس ہجار آٹھ سو انٹھانوے کروڑ کا گھوٹالا گھپلا فراڈ صرف تین مہینوں میں ہوا ہے دو ہجار انیس کے اپریل سے جون تک میں یہ اتنی بڑی رقم ہے جو منموہن سنگھ کے دور میں پانچ برس میں نہیں ہو پائی وہاں پانچ برس میں کتنی ہوئی تھی وہاں پانچ برس میں انتیس ہجار کروڑ تھی اور یہ اکیلے تین مہینے میں اکتیس ہجار آٹھ سو انٹھانوے کروڑ آپ کا پیسہ جس بھی بینک میں ہے آپ جڑا سننا شروع کیجئے اور سوچئے گا ایس بی آئی میں یہ نبی دنوں میں گھوٹالا ہوا ہے بارہ ہجار بارہ کروڑ کا ایراباد بینک میں دو ہجار آٹھ سو پچھپن کروڑ روپے کا بینک و بڑودہ میں دو ہجار دو سو سنتانوے کروڑ روپے کا اورینڈ بینک میں فراد ہوا ہے دو ہجار اکسو تیسٹیس کروڑ کا کینڈرہ بینک میں دو ہجار پہنٹیس کروڑ کا سنٹرل بینک آف انڈیا میں ایک ہجار اکسو چھانوے کروڑ کا کورپریشن بینک میں نو سو ساٹھ کروڑ کا انڈین اوورسیز بینک میں نو سو چونتیس کروڑ کا سنڈیکیٹ بینک میں سات سو پنچانوے کروڑ کا یونین بینک آف انڈیا میں سات سو تیرے پن کروڑ کا بینک آف انڈیا میں پانسو ستنا کروڑ کا یوکو بینک میں چار سو ستر کروڑ کا یہ پوری رفتار ہے یعنی